دھان کی فصل میں ایودیا آپ کو کب ڈالنا چاہیے کہ آپ کو صحیح جانکری پتہ ہے اگر پتہ ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ابھی ترنت ہی کمنٹ کر دیجئے تاکہ انکسان ساتھوں کی تھوڑا ہیلپ ہو سکے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ آپ کو کیا جانکری پتہ ہے فیلحال ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کب کتنا ایودیا ڈالنا چاہیے اور ایودیا ڈالتے سمیں کیا گلتیاں ہم کرتے ہیں جو نہیں کریں تو ہمیں زیادہ لاب ملے گا ان بسے پہ چارٹر کریں گے تو آج کی یہ پوری ویڈیو کی سانساتھ ہو آپ جرور دیکھئے گا اور کوئی بھی آپ کے مند میں سوال ہو کوئی بھی آپ کے مند میں سجھا ہو تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب ایودیا ایک ایسی خواد ہے جس کے احتمال سے نائٹرین کی پورتی ہوتی ہے نائٹرین کی کمی سے ہمارے پوری میں صحیح سے بکاس نہیں ہوگا ہریالی نہیں آگی اچھی گروت اچھے کلے فٹاو اتپالن اچھا نہیں مل پائے گا سمبھو ہی رہی ہے تو ایودیا اب اکثر کسانساتھ ہی زیادہ ایودیا کا پرو کرتے ہیں آو سکتا ہے ادھیک ماترہ میں ایودیا ڈالنے سے بھی لاب نہیں ملتا ہے اورٹرہ نقصان ہوتا ہے تو آپ کو صحیح سمیں اور صحیح ماترہ پتا ہونا چاہیے آج ہم اگرم بیگانک طریقہ آپ کو بتائیں گے یہاں پہ جو ہم ماترہ بتائیں گے وہ آپ کو ہائیبیٹ قسموں کے بعد میں بتائیں گے جو ہائیبیٹ دھان کے فرائیٹیا ہوتی ہیں تو ایودیا آپ کو دھان کی فصل میں کب ڈالنا ہے ایودیا اپنے مٹی کے حساب سے آپ چونیے اگر آپ کی ہلکی مٹی ہے تو وہاں پہ کئی بھاگوں میں بانٹ کے ایودیا ڈالیے اگر آپ کی بھاری مٹی ہے تو کم سے کم تین بار آپ کو ایودیا ڈالنا چاہیے اگر ہلکی مٹی ہے تو آپ یہ جو ماترہ ہے تین بار میں نے بتایا یہ آپ تین سے چھے کر سکتے ہیں چھے سے اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی مٹی کے حساب سے چوننا پڑے گا سمجھے لیکن ماترہ جو رہے گی وہ بدلنے والے نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ کو ماترہ آپ کو کل ملاکے نبے کلو سے لے کے اور ایک سو بیس کلو تک ایودیا کا استعمال اپنی دھان کی سمپونڈ فسل عوض میں کرنا ہوتا ہے یعنی اروپائی سے اگدم انت تک اب یہاں پہ یوریا آپ کو انت تک تو ڈالنا نہیں ہے یوریا کی انتی ماترہ اروپائی کے ادھکتم پچاہ دن کے اندر آپ کو پریوک کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوریا اچھے سے کام کرے پچاہ دن کے اوپر یوریا ڈالنے سے اب بہت سے کسان بھائیوں کو میں نے سنا کہ یہاں جب بالیا نکلنا سٹارٹ ہوئی ہم نے یوریا ڈال دیا اس سے نقصان ہوتا ہے کوئی بھی سے سائدہ آپ کو نہیں ملنے والا ہے یوریا اگر آپ ڈالتے ہیں تو پچاہ دن کی آسپاس ہی آپ کو پریوک کرنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو کچھ ماترہ میں نیٹروجن کی کمی ہو بھی جاتی ہے تو بہت سارے ایسے انپکی آتے ہیں جنس کا آپ اس پریبیل سے پریوک کر کے کچھ پورتی آپ کر سکتے ہیں تو فیلحال یوریا کی ہی بات کریں گے تو سمپونڈ ماترہ نبے سے ایک سو بیس کلو آپ کو ڈالنا ہے اور یہ ماترہ اگر آپ کی بھاری مٹی ہے تو تین بھاگوں میں باٹھ کے ڈالیے یعنی نبے یا ایک سو بیس کلو کا ایک تہائی ماترہ روپائی کے سمیں یا ایک سپتہ کے بھی تر دوسری ماترہ بیس سے پچیس یا دیکھتم تیس دن اور انتی میوڈیا چالیس پچار دن کی آسپاس استعمال کریے اگر ہلکی مٹی ہے تو یہ جو سمیں ہیں آپ کو کم کر دینا ہے ماترہ بھی آپ کو مطلب سمپون ماترہ تو نبے سے ایک سو بیس کلو ہی رکھنا ہے تو اگر آپ کم کم سمیں پہ ڈالیں گے تو کم کم ماترہ بھی آپ ڈالیں گے تو آپ دس دن پہ ڈال سکتے ہیں ایک سپتہ پہ بھی آپ پہ دو کر سکتے ہیں جیسا آپ کو اچھت لگے اس حساب سے آپ چناؤں کریے گا ہلکی مٹی میں آپ کو کئی بھاگوں میں باٹھ کے یعنی کم سے کم چھ سات بار تو ڈال نہیں چاہیے اب یہاں پہ جیسا کی میں نے بولا ہلکی مٹی میں چھ سات بار یا اس سے بھی زیادہ اور بھاری مٹی میں کم سے کم تین بھاگوں میں بانٹھ کے آپ کو ڈالنا لیکن ماترہ نبے سے ایک سو بیس کلو ہی رہنے والی ہے تو اگر آپ کو ملکہ روپائی کے سمیں کی بات کریں اگر بھاری مٹی ہے تو یوریا آپ کو تیس چالیس کلو ڈالنا ہوتا ہے بیس تیس دن پہ بھی تیس چالیس کلو اور چالیس پچاہ دن پہ بھی تیس چالیس کلو یوریا دینا ہوتا ہے اب کیونکہ ہم لپائی کے سمیں اکثر ڈی ای پی خات کر استعمال کرتے ہیں جس میں نیٹروجن کی ماترہ پائی جاتی ہے یا بہت سارے کسان ساتھی کچھ این پی کیے وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں بارہ باتتیس سولہ وغیرہ جس میں بھی نیٹروجن کی ماترہ پائی جاتی ہے تو جو پہلی ماترہ ہم نے بولا تھا کی تیس چالیس کلو آپ کو ڈالنا ہے تو پائی کے سمیں ایک سبتہ کے بھی تر وہ ماترہ آپ کو آدھا کر دینا ہے یعنی پندرہ بیس کلو ہی تب یوریا پہلی ماترہ ڈالنی ہے باقی کی یوریا تیس چالیس کلو آپ کو بیس دن پہ بیس سے تیس دن پہ اور چالیس سے پچاہ دن پہ استعمال کرنا ہوتا ہے تو ماترہ آپ نے جان لیا ایسے ہی اگر آپ جو ہے بہت کم کم انترال پہ یوریا ڈالتے ہیں تو ماترہ سمپونڈ آپ کو جیسے نبے کلو یا موٹی موٹا سو کلو آپ مان لیجئے تو اگر آپ دس بھاگوں میں بانٹھے ڈالتے ہیں تو دس دس کلو ہر بار ڈالیے ایسے ایسے آپ کو اپنے حساب سے سٹ کر لینا ہے اب بات کرتے ہیں کیا سعودھانی ابرٹھنی چاہیے پہلی اور سب سے بڑی سعودھانی بھرہ ہوا جو پانی کا کھیت ہوتا ہے مطلب جہاں پہ لبا لب پانی بھرہ ہوا ہے اس میں ایوڈیا ڈالنے سے بچئے اس میں اگر آپ ایوڈیا ڈالتے ہیں تو بہت سی کم لب آپ کے پودے کو ملتا ہے دوسری بات سچائے کرنے سے پہلے ایوڈیا مت ڈالیے اگر آپ سچائے کرنے والے ہیں تو پہلے سچائے کردی اس کے بعد ایوڈیا کا استعمال کردیے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے سچائے کے بعد ایوڈیا ڈالنے سے ایوڈیا پانی کے ساتھ نیچے چلا جاتا ہے تو اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان دیتے ہیں اگر آپ یودیا کے ساتھ سلفت وگرہ ڈالتے ہیں تو یودیا کی جو چھمتا ہوتی ہے وہ کافی برس جاتی ہے تو اگر آپ ان سبھی باتوں کا دھیان دیتے ہیں صحیح سے اچت ماترہ میں سمجھ سے یودیا ڈالتے ہیں تو آپ کو فائدہ ملے گا جادہ یودیا مر ڈالیے جادہ یودیا ہماری فصل کے لیے اور خود ہمارے لیے ہمارے نکٹی کے سواست کے لیے جل کے سواست کے لیے مذہب پیجاملان جو ہوتا ہے اس کو پردوسر کرنے سے بچانے کے لیے آپ یودیا ادھک ماترہ میں استعمال مت کریے آپ چاہے تو نینو یودیا بھی پریوک کر سکتے ہیں ویڈیو اچھے لگی ہو لائک سے کریں چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب